اسلام علیکم می آل فرینڈز لاسٹ وزٹ میں میں نے آپ کو سواد کا وزٹ کروایا تھا آج ہم کشمیر کی طرف جا رہے ہیں چلے آئیں آپ کو کشمیر کا وزٹ کرواتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ تحصیل ڈھول کشمیر کی طرف جا رہے ہیں یہ تحصیل ڈھول کا ایک ویو ہے کشمیر، ازاد کشمیر، جنت نظیر وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پاکستان میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اس ٹائم ہم ڈسٹرکٹ باگ کشمیر میں موجود ہیں پہاڑوں سے یہ بنی ہوئی ایڈ گیٹ کے پہاڑ اور ہریالی کا بھیو بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتا ہے ہر سال سیاہ بڑی تداد میں ادھر کا روح کرتے ہیں اس ٹائم ہم ڈسٹرکٹ باگ کشمیر میں موجود ہیں یہ علاقہ بھی بہت ہی خوبصورت بھیو دیتا ہے ہریالی اور یہاں کی ایڈ گیٹ کا محول بہت ہی خوبصورت ہے باگ سنیکلز کشمیر یہاں کا ویو بھی بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہے سپیشلی صبحوں کا نظارہ پہاڑوں سے نکلتا ہوا سورج بہت ہی خوبصورت ویو دیتا ہے اس کے بعد ہم گئے شونٹر لیک یہ ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں پر لوگ زیادہ تر مئی اور اگست میں آتے ہیں یہ قدرتی جھیل ہے یہ وادی بھی یہ ہے راولا کوٹ راولا کوٹ کشمیر اسلام آباد سے اسی کلومیٹر دور راولا کوٹ کشمیر ہے یہ ویو بھی بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پر راولا کوٹ میں لوگ زیادہ تر گرم موسم میں ادھر کا ویزٹ کرتے ہیں راولا کوٹ اسلام آباد کے نزدیک ہے اس لیے یہاں پر لوگ بہت زیادہ ویزٹ کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی خبنک کرنے والے ہیں یہ کشمیر اور پنجاب کا بادر ہے یہ بھی کشمیری کا ایک ویو ہے جو کہ ندی کی طرح پانی پہاڑوں میں سے آتا ہوا ایک ندی بنی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت کشمیر کا یہ ایک ویو ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ سواد کی طرف اپنا ویزٹ شروع کیا اور ہم واپس سواد کی طرف آئے یہاں سے ہمارے جنمی دوبارہ سواد کی طرف سٹارٹ ہوتی ہے ہم دوبارہ سواد کی طرف آئے ہمارا یہ ویزٹ کو چار سے پانچ دن کا ویزٹ تھا جس میں میں نے آپ کے لئے بہت خوبصورت کلیپ کو چوز کیا اور آپ کے ساتھ شیئر کیا یہاں کا ہوتل جس میں ہم نے پہلے بھی میرے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ سکوکیز انجوائی کیجئے آپ سکوکیز انجوائی کیجئے اس لئے ہم نے دوبارہ یہاں کا ویزٹ کیا اس کے بعد ہم خیبر پکٹو کا پہنچیں کے پی کے سواد بھی بہت خوبصورت ویو ہے راستے میں آتے ہوئے بارش ہو رہی تھی بارش کے بعد یہاں کا موسم بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اور یہاں پر بہت اچھا موسم تھا اور ہمیں ٹھنڈ لگ رہی تھی اس کے بعد ہم نے اپنا جنری یہیں پر فینش کی اور اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئے امید ہے کہ آپ کو میرا بلوگ پسند آئے گا اور آپ مجھے لائک اور سبسکرائب کریں گے